اسلام علیکم ورحمت اللہ اگر گاڑی شارٹ ہے تو انجین ورکنگ میں ہے تو آپ کا پانی جو تھوڑا بہت ریڈیٹر اور انجین کے اندر سرکولیٹ کرتا ہوگا جس سے آپ کی گاڑی کا گیسکٹ نہیں جلے گا بہت کم چانس ہے کہ وہ آپ کی گاڑی کا گیسکٹ جلے گا تو اس کو پریشر والے ٹکن اس کے اندر پریشر ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے احتیاط کرتی ہیں کہ اس کا پانی آپ کے اوپر نہ گر جائے تو اس کے لئے آپ کو ٹکن کھولنے کے لئے ایک اچھا سا کپڑا جو ہے بڑے والا کپڑا آپ کو اس طرح پریس کر لینا ہے آپ نے اس طرح میں یہ کر رہا ہے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹکن کے اوپر اس طرح کپڑا رکھنا ہے اور آپ نے اس طرح پانی کے ساتھ اس کو اچھی طرح گھولینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آہستہ آہستہ سے پانی ڈالنا ہے اس کے اوپر اور آرام آرام سے اس کا ڈکن کھولنا ہے اس کے اندر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے آہستہ آہستہ اس کا پریشر ریلیز کروانا ہے تو جب اس کا پریشر ریلیز ہو جائے گا تو آپ نے آرام سے اس کا ڈکن کھولنا ہے جیسے ہی آپ اس کا ڈکن کھولیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے گاڑی بند کیے بغیر آپ نے اس کا پانی پورا کرنا ہے جب اس کا پانی پورا ہو جائے گا تو آپ نے یہ ڈھکن اسی طرح آرام سے لگا دینا ہے اور لگا کے آپ نے ریڈیٹر کے اوپر اس طرح پانی سارے ریڈیٹر کے اوپر آپ نے بھی رات ہے اس سے آپ کی گاری ہیٹ اپ ہونے کے بہت کم جانس ہو جائے گی اور جہاں آپ کی گاری پانچ دس کلو میٹر چلے گی اس کے بعد آپ کی گاری پانچ کلو میٹر تک چلے گی تو یہ طریقہ تھا ریڈیٹر کا پانی چیک کرنے کا درانے سفر احتیاط کریں درانے سفر اگر آپ نے ٹکن کھولنا تو اس کا طریقہ یہ ہی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں کھولیں گے تو اس کے اندر اتنا ہی ہٹ پانی ہوتا ہے کہ آپ کا موہ جو ہے آپ کی جلد جلنے کا بہت زیادہ خطر ہے تو احتیاط کریں آل شریف آٹو کے EFI لیکٹریشن اینڈ کاریزی آخر